لیکن یہ دیکھئے کلاس ٹین اور ٹویلت دونوں میں جو جیلا ٹاپر ہیں لڑکی ہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگ گھومتے زیادہ ہیں کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے سب اتر پردیس کا ریزلٹ آنے کے بعد آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیلا مو سے ان لوگوں نے ٹاپ کیا ہے آئیے ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کتنا میند کی اور کیا کر رہا ہوگا کہ انہوں نے جیلا پر اپنا ستھان پرابط کیا ہے اور اپنے گاؤں کا اپنے ماتا پیتا کا نام روسن کیا اور اس مقام پہ آج پہنچ چکی ہے کہ ان کا ہمارے انڈیا ہی ہو رہا ہے چلی آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بتائیے آپ کا نام کیا ہے پریہ وشکرما پریہ وشکرما آپ کہاں سے آتی ہیں ولید پور باجار سے ولید پور باجار سے اب بتا سکتے ہیں آپ کا جیلا پر کونسا اسطحان ہے پر تھم اسطحان ہے پر تھم اسطحان دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لڑکی بھی پر تھم اسطحان کی ہیں جیلا موسے اور کلاس ٹین اور ٹویلن دونوں کا جو فرس رینک ہے یہی سے ملا ہے تو بتائیے کہ آپ کو کچھا لگ رہا ہے اس سمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے چلیے ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت ساری بات آئی تھیک ہے تھانکی تھانکی نہیں پہلے تو نہیں رات کو نید بھی نہیں آئیے مجھے اس کے اچھا چلیے اب یہ بتائیے آپ سوچی تھی کہ میرا جیلا پہ فرس رینک آ سکتا ہے ہاں سوچی تھی تب ہی آئے تھی آپ کیا سوچی تھی جیلا پہ ہی فرس رینک آنا یا پورے پردیس میں یوپی میں سوچی تھی لیکن نہیں آ پایا ایک نمبر سے پیچھے ہو گئی ایک نمبر سے پیچھے ہو گئی چلیے اچھا لگ آپ سے بات کر کے آپ کا سپنا کیا ہے بتائیں گے سیوگل سرویس میں جانے کا یوپیسی کلیر کرنا ہے ہم تو کہاں پہ پڑھنا ہے یہاں سے جانے کے بعد دلی میں دلی میں جانا ہے تو یہ بتائیں کی آپ پڑھنا کہاں پہ آپ کو دلی میں کہیں کوچنگ کریں گے اس کے لئے ایڈمیسن کروا کر ادھر پہلے بی اے کا فیر کوچنگ کریں گے اس کی تیاری کریں گے مدلہ تویل کے بعد ہی آپ نے سوچ لیا کہ سوگل میں جانا سوڈ کی تیاری کرنا ہے ہاں ان لوگ کا بہت سے یوگ رہا میرے ملک کی پریشہ میں اتنا اچھا نمبر لانے کے لئے سب سے مجبوط ہے کون سا سبجیکٹ آپ کا ہندی میرا تھا اچھا ہندی کتنا نمبر آیا تھا ہندی میں سرسٹ ملک کی سنتانوے نمبر سنتانوے نمبر میت میں میت میں آیا تھا نا تیرانوے چلی ہے ٹھیک ہے اچھا نمبر ہے پورا نمبر کتنا ہے آپ کا پورا نمبر پانسو پچھتر نمبر پانسو پچھتر نمبر چھے سو میں سے چلی ہے آپ کا اچھا نمبر ہے اور آپ کے اندر کانفیڈنس ہے آپ لگ رہا ہے کہ آپ یو پیسی کلیر کروائیں کلیر کریں گی بلکل بلکل کریں گی بتائیے آپ کا نام کیا ہے شیوانگی یادو شیوانگی آپ کہاں سے آتی ہیں ہرائی اسماعیل پور ہرائی اسماعیل پور آپ کو پیرنس کا نام ہے میسٹر سنجے کمار یادو میسٹر سنجے کمار یادو جو کلاس 10 کے ٹیچر نام ہے بائیلو جی کے یا میتھ کے میتھ کے ٹیچر کے نام کیا ہے میتھ کے ہم لوگوں ٹینتھ میں انوراک سر پڑھاتے تھے انوراک سر آپ کوچنگ کرتی تھی کہیں پہ ہاں آپ بتائیے آپ کا فرس رنگ کیا ہے کہیں پہ کوچنگ کرتی تھی نہیں نہیں کرتی تھی نہیں نہیں گھر پہ پڑھ کے اور یہاں سے پڑھ کے کچھ موبائل میں پڑھتی تھی اور پھر گھر پر پڑھتی یہ یہاں سے میسیج ہی ہمیں ملا کہ کوچنگ کرنا ضرور نہیں اگر بندہ اگر student dedicate ہے اگر اپنا فوکس کرتا study پہ کیونک سکول سے پڑھ کر گھر تھوڑا پڑھتا تو رہن کیا سکتی اسکول میں پڑھتے تھے پھر ایکسٹرا کلاس بھی چلتی تھی چلیے جگہ آپ UPSC کیلئر کریں گے اس سمعہ میں انٹرویو لے کر اور اچھا لگے گا کریں گی کریں گے آپ کو کوئی یہاں پہ جو senior top کیا تھا اس سے پہلے ان کو جانتی ہیں پوجہ دیدی تھی وہ 12 میں top کی تھی دوسرے اسطحان پڑھتا تو کہاں پڑھتی ہیں اس سمعہ مجھے وہ نہیں پتا لیکن اچھا یہ اس سال کے آپ بتا رہی ہیں نہیں اگلے سال کی تھی وہ اگلے سال کی یہ پڑھتی ہیں چلیے اچھی بات ہے اب یہ بتائیے کہ آپ کا کتنا نمبر آیا تھا 570 جیلا میں کونسا اسطحان آپ کا ہے پانچوہ پانچوہ اسطحان جیلا میں ہے اور آپ کا فرس رہنگ ہے جیلا میں ہاں آپ کا پانچوہ رہنگ ہاں چلیے اچھا پانچوہ رہنگ ہے آپ جب آپ پانچوہ رہنگ کے حاصل کی تھے تو آپ گھر والے کچھ کہے ہاں بولے میں تھوڑا نروس ہوئی پھر بولے کہ کوئی بات نہیں انٹر میں اچھے ستیاری کرنا پڑھائی کے لیے آپ کے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہاں کرتے ہیں کرنا کیوں نہیں چاہیے اگر سٹوڈنٹ اتنا تیج ہو تو بلکل کرنا چاہیے آپ کا سپنا ہے کچھ ہاں گورنمنٹی ٹیچر بننے کا ٹیچر بننا چلیے آپ کو گورنمنٹ ٹیچر بننا ہے اچھی بات ہے لیکن آپ نے گورنمنٹ ٹیچر ہی کیوں چونا کیوں کی سر میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کچھ کسی پد پہ جاتا ہے تو اگر گورنمنٹی ٹیچر یا پھر ٹیچر اسی لئے آپ بھی سوچیں کہ گورنمنٹ ٹیچر ہی بننا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو آپ نے ٹین کیلئے کر لیا تو یہی سے پڑھنا ہے ٹیلت کرنا ہے کی کانس کرنا ہے اب پی ایڈ کرنا ہے بی اے بی ایڈ بارہ کے بعد ہی نہ کرنا ہے ہاں تو بارہ یہی کریں گے ٹیلیون ٹیلی یہی کرنا ہے چلی اچھا لگ آپ سے بات کر کے آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے انکیتا کماری انکیتا کماری کہاں سے ہے آپ بونا بجرک چک بونا بونا سے ہے آپ آپ بتائیں آپ کا پیرنس کا نام ہے مشٹر دینیس کمار آپ گھر والے کتنا سپورٹ کرتے تھے پڑھنے کے لئے کہ آپ نے اتنا اچھا رائنگ حاصل کے کون سا رائنگ آپ کا ہے دسوان دسوان رائنگ جیلو میں دسوان رائنگ اچھا لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا گھر والے سپورٹ کرتے تھے بہت پڑھائی کے لئے تو ہمیسا سپورٹ کرتے تھے پڑھائی کے لئے سب ہی کے پیرنس لگتا کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں تو آپ کچھ دکھائیں گی بند کر کے بس یہی ٹین کے بات بننا ہے ڈیکھیں یہ آپ کی فرس شیڑی آپ نے پار کر لی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جندگی میں کچھ کرنے کے لئے کچھ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے اکثر سے بہت ساری سٹڈینٹ جب ٹاپ کر لیتے ہیں وہ ڈش ٹریک ہو جاتے ہیں ان میں سب کچھ کر لوں گا لیکن اسی ہوای میں ڈش ٹریک ہو جاتے ہیں پڑھائی سے بھی ان کا تھوڑا تھوڑا دھیان ہڑ جاتا ہے تو آپ ایسا بلکل نہیں کریں گی نہیں تو آپ نے جیلا ٹاپ کیا تو کل انٹرنس کوئی اگزام ہو تو اس میں بھی آپ ٹاپ کریں ٹھیک ہے کریں گے تو بیسواس ہیں آپ کو کریں گے پورا بیسواس سلیہ آپ کا نام کیا ہے سکھا یادو سکھا یادو کہاں سے ہیں آپ فرید پور پیرنس کا نام کیا ہے مسٹر راد نرائن یادو آپ کا رینک کون ہے جیلا میں کون سا رینک ہے جیلا میں نہیں ہے اسکول میں فورت رینک ہے اسکول میں فورت رینک ہے کتنا نمبر آپ کا چھے سو میں پانسو چو سٹھ نمبر چلی اچھائی نمبر ہے ٹھیک ہے آپ تو خوش ہیں آپ اس نمبر سے ناں خوش ہوں اتنا ہی سوچی تھی کہ اس سے زیادہ ہے نہیں اور محنت کرنا ہے آگے یہ نہیں یہ رینک جتنا آپ سوچی تھی ہوتنا پائیں ہیں یا اس سے زیادہ پا گئیں ہیں نہیں اس سے کم پائیں ہیں اس سے کم لگے سارٹسفائیڈ نہیں ہے چلی میں کہتا ہوں کہ جندگی میں سارٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے ایک چیز میں سچھا میں اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں جیسے کی فار ایکزامپل اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں سکریٹ پی رہے ہیں کچھ بھی اگر غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں سارٹسفائیڈ ہونا بہت ضروری ہے بس بہت ہو گیا اب ہمیں رکنا چاہیے لیکن الٹا ہے سچھا لائن میں ایجوکیشن فیلڈ میں کبھی بھی سارٹسفائیڈ نہیں ہمیں یہ ہی ہمیں سوچنا چاہیے ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ابھی اور کچھ اور کرنا ہے ہمیں یہ پڑھنا وہ پڑھنا ہے کیونکہ ایجوکی ایجوکیشن میں کے لیے پروفیسر بننا ہے چلی آپ کی سوچے پیچڈی کر کے پروفیسر بننا ہے بنیں گی یس چلی ویلڈن تھانکی سو مچ اب بتائی آپ کا نام کیا ہے سیوہم صدیق پرجاپتی کہاں سے آپ آتے ہیں بھدیر سے بھدیر سے آتے ہیں آپ کا پیرنس کا نام ہے ہاں سری رام صدیق پرجاپتی سری تریجا پرجاپتی کلاس ٹین کے سبھی ہیں نا اس میں سبھی لوگ کلاس ٹین کے ہیں چلی یہ بتائی آپ کو رینک کون سا ہے جیلا میں 557 جیلا میں رینک نہیں ہے لیکن ویڈیر میں پاچھوہ ستھان لڑکوں میں پہلا ستھان لڑکوں پہلا ستھان تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو لڑکوں میں لڑکیں آگے جا رہے ہیں کیسے کیا بات ہے اچھا لگ رہا ہے سن کر کے اور خوشی ہو رہی ہے لڑکوں کو حوصلہ بڑھ رہا ہے کبھی کبھی لڑکیاں آگے جاتی ہیں دیکھ لیجے ابھی جیلا ٹاپ میں جو ہیں لڑکی ہی ہیں ہاں وہی تو ہے سار لوگ آسیروات تھا اور امید تھی کہ لڑکیں بھی اس بار رینک بنائیں گے لیکن ای تینک ٹھیک ہی ہے اس کو میں رینک بنائے تو اچھا ٹھیک ہی ہے بہت ہمارے گروہ لوگ کا لیکن یہ دیکھیں کلاس ٹین اور ٹویلت دونوں میں جو جیلا ٹاپر ہیں لڑکی ہی ہیں اس کے وجہ کیا ہے آپ لوگ گھومتے زیادہ ہیں کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے سب ہی لوگ تو محنت ہی کرتے ہیں لڑکیاں کچھ زیادہ ہی محنت کر لی ہوں گی یہ تو ہے لڑکیاں بہت محنت کرتے ہیں ہم بھی لوگ محنت کرتے ہیں اچھا ہے ٹھیک چلی اچھا ہے آپ کرائیں گے اچھا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا بننا ہے سوچیں گے میں سوچتا ہوں کہ میں جج بنوں جج بنے ووہ جج بنیں گے بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں بلکل بلکل بنیں گے کیونکہ آپ نے اگر ویڈیالے میں فرس رینک لائے تو بہت اچھا کام کیے ہیں تو مللہ آپ کو جج بننا ہے بننا جی بیکنگے نہیں نئی بیکنگے تو فیصلہ اچھا لیں گے جب بنیں گے تو جی جی بی آنیسٹ چلی اچھا لگ آپ سے بات کرے آپ کا نام کیا سر نیتیس یادو آپ کا کون سا رینک ہے جیلے میں جیلے میں کوئی رینک نہیں ہے اس کوئل میں لڑکم سکینڈ رینک کتنا نمبر ہے آپ پانسو کیاون پانسو کیاون نمبر پینین سے کھا نام کیا ہے مسٹر رویت یادو اور مدر میں مسٹر کہاں سے آپ آتے ہیں والیت پور کیا بننا ہے آپ کو UPSC کلیر کر کے کلیکٹر بننا ہے واو UPSC کلیر کر کے کلیکٹر بننا ہے ان کا ملد ڈریم بھی فکس ہے UPSC کلیر کر کے کلیکٹر ہی بننا ہے کلیکٹر بنیں گے بکا بنیں گے بکا چلی اچھا لگ آپ سے بات کر آپ کا نام کیا ہے سر سپو یادو سپو یادو یادو ہیں آپ یادو انسی کہاں سے آتے ہیں ہر نئی سے کتنا نمبر ہے آپ کا پانسوڑ تالیس چھے سو میں سے آپ کا نام کیا ہے روی سنگ روی سنگ سنگ ہے آپ کانفیڈنس ہے آپ کے اندر تو کیسا لگ رہا آپ کو سنگ ہے بہت اچھا لگ رہا آپ کو یہ مالا پانا آگیا سمان کی آگیا اسکول کی طرف سے ویدہارے کی طرف سے تو کیا کہنا چاہیں گے ہم بہت اچھا پرابد فیل کر رہے ہیں انڈٹ کی ہماری اسٹ پرابندک سب پرابیڑا جی انہوں کی ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم نوک آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں کی وجہ سے ہم نوک اس سے اسٹھان پر پائے ہیں جیلا میں کچھ رنگ ہے آپ کا جیلا میں نہیں اسکول میں چوتھا اسکول میں چوتھا ہے چلیے لڑکوں کا یہاں پہ جیلا میں کوئی اسٹھان نہیں ہے لیکن لڑکیوں کا ہے جیلا میں انہوں نے اسٹھان پرابت کی اس کا جو اسٹھان ہے جیلا میں فرس رنگ ہے آپ تو آپ اپنے ٹیچر بھوچ کنا چاہیں گے یہاں کے جو پرابندک ہیں اور پریسپل ہیں ہاں انہوں نے بہت اچھی پڑھائی کی وزتہ کی ہے جسے کاران اس سے بھوپا ہے جو آپ نے دیکھا یہ تھے سبھی ڈیڈکیٹر سٹوڈینٹ جنہوں نے جیلا میں اپنا رنگ حاصل کیا اور ویدیالے میں بھی فرس سیکنڈ تھرڈ رنگ انہوں نے حاصل کیا سائد ان کی محنت رہی ہوگی تب ہی اسی وجہ سے وہ اتنا اچھا رنگ حاصل کر پائے ہیں یہ بتائیں یا آپ کے کوئی سینئر یہاں سے تاپ کرنے کے بعد کئی اور پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں میری سینئر کوئی نہیں یہاں سے پڑھنے کے بعد کسی نے جے یا پھر کوئی ڈی 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 ہاں ایک لڑکی کوشش کی تھی وائ ڈی 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 اب بتا یا ہی یا جنہوں نے ڈی 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 یہی ہے کہ ان کے ایک اچھا آٹموسفیر انوارمنٹ نہیں مل پاتا ہے جس کے کارن بہت سارے بچے انٹرینس اگزام نہیں نکال پاتے ہیں اور بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا انٹرینس اگزام دینا ہے کب دینا ہے کہاں سے دینا ہے کیسے پریپیریشن کرنا ہے اور ان کی اندر گائیڈ لائنز لے کر ہمیں اپنے ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا ہے لیکن اچھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سب لوگ پڑھتے تھے اس کے بعد یہی پہ کوچنگ کرتے تھے دونوں ویوستہ یہی پہ تھی یہی پہ کوچنگ کر کے انہوں نے اسطحان پرابط کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈینڈیا تھانکی سو مچ